اسلام علیکم ویلکم تو بانری کلاس روم اور آج کی اس کلاس میں ہم لوگ CS201 لیکچر نمبر 32 کو پڑھنے والے ہیں فائنلی اور اس لیکچر میں ہم لوگ نے ایکچولی میں اپنا ایک ہی جو ہمارا ٹاپک ہے اوور لوڈنگ مائنس اوپریٹر لیکچر میں بھی ہم لوگ نے اوپریٹر اوور لوڈنگ کے بارے میں دیکھا تھا اور جو پلس اوپریٹر ہے اس کو اوور لوڈ کر کے دیکھا تھا آج کی اس لیکچر میں ہم لوگ جو مائنس اوپریٹر ہے اس کو اوور لوڈ کر کے دیکھیں گے اور دوسرا اوپریٹر کو ڈیٹ کلاس کے ساتھ اس طرح یوز کیا جاتے ہیں اور لاسٹ میں ہم لوگ پڑھیں گے یونیری اوپریٹر سب سے پہلے تو operator overloading minus operator overloading دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ لکھا نہیں ہوا یہ بالکل سیمیلر ہے ہمارے پاس plus operator overloading کے جس طرح ہم لوگ نے یہاں پر plus operator میں دیکھا تھا last time سیم وہی چیز ہے بس یہاں plus کی جگہ minus آ جائے گا اور کچھ بھی چیز نہیں ہوگا سیمیلرلی یہاں جہاں plus آ رہا ہوگا وہاں ہم لوگ minus لکھ جائیں گے اس کا میں نے code لکھا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو better understanding ہو یہ ہمارا code ہے minus operator کو overload کرنے کا اس میں کیا ہے دیکھیں class بنائی ہے میں نے public private اور یہاں پر میں نے operator کو overload ہیا ہوئے تو آپ لوگوں کا طریقہ کیا ہوگا کرنے کا کہ آپ لوگوں نے جو class کا name دیا ہے سب سے پہلے وہ class کا name لکھیں گے اس کے بعد operator ایک keyword ہے وہ لکھیں گے اور جس operator کو آپ لوگ overload کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے جیسے میں نے یہاں minus لکھا ہے it means کہ میں minus operator کو overload کرنا جاتا ہوں باقی اوپر یہ تمام چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ یہ constructor بنا ہوا ہے point جس کا کام کیا ہے کہ values کو assign کرنا باقی یہ public section ہے جس کے اندر ہم نے دو variable define کیوں ہیں ٹھیک ہے ویسے تو ہم لوگ private میں کرتے ہیں لیکن چلیں اس میں public میں بھی کر دیا ہے just for the learning purpose اب دیکھیں operator overloading کرنے کے لیے آپ لوگوں کرنا کیا ہوتا تھا آپ لوگوں نے class کے name کے ساتھ ایک address operator لگانا ہوتا تھا اور اس کے اندر کوئی بھی یہاں variable کا name لکھنا ہوتا تھا جس کو میں نے نام دے دیا ہے others کا اب یہ return مجھے کرے گا دیکھیں return مجھے یہ کرے گا کہ یہ جو میرے object بنایا ہوگا یہاں پر class کا اس کا پہلا element دوسرے element میں سے minus ہونا چاہیے مطلب کہ پہلے object کا پہلا element دوسرے object کے پہلے element میں سے ہی minus ہونا چاہیے similarly پہلے object کا دوسرا element اور دوسرے object کا دوسرا element ایک دوسرے سے minus ہونا چاہیے اگر دیکھیں اگر میں اس طرح نہ کرتا یہ اور یہاں پر direct ہی اگر اس کو میں minus قرارا ہوتا یہاں پر p1 minus p2 تو یہ ہوتا کیا کہ یہ کبھی آپ لوگوں نے complex numbers دیکھی ہوں a plus b iota والے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب اس کو perform قرارا ہوتے تو ہم جب دو complex number کو add کر رہے ہوتے ہیں multiply یہ minus کر رہے ہوتے even تو ہم لوگ کیا کرتے جو اس کا constant والا part ہوتا ہے اس کو دوسرے کی constant والے part میں add یا subtract کرتے ہیں اور similarly جو اس کا complex part ہوتا ہے iota والا اس کو دوسرے part میں سے add یا minus کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو جب وہاں ہم لوگ اس میں فرق رکھتے ہیں لیکن یہاں جب program میں اس طرح کی چیز کرنے کی باریات ہے تو یہ فرق نہیں رکھتا ہے اس کو میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ ذرا یہ overloading اگر میں آپ کو یہاں سے comment out کر کے اور اس کو run کر کے بھی دکھاؤں تو دیکھنا یہ ہوگا کیا مجھے result کس طرح دے گا دیکھو object میں نے یہاں دو بنے ایک p1 ایک p2 اور p1 کے اندر دو values ہیں p2 کے اندر دو values ہیں اگر میں اس کو run کروں اور دیکھنا یہاں پر کیا میرے پاس یہ run ہوتا ہے نہیں ہوتا دیکھنا مجھے error دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ object کے اندر value ہم لوگ صرف ایک ہی pass کرتے ہیں دیکھ رہے ہو کتنے سارے مجھے errors دیکھنے کو ملے اس کا مطلب اگر ہم لوگ کچھ ایسا perform کرانا چاہے جس کے اندر دو یا تین یا اس سے بھی زیادہ values اکٹھی آ رہی ہو اور ان کے اوپر ہم نے similar operation perform کرانا ہو تو ہمیں operator overloading کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی تو اس لیے ہم لوگ یہ operator overloading کرتے ہیں اور اس کو comment out کر دیتے ہیں اور اب اس کو اگر میں run کر کے آپ کو دکھاؤں تو دیکھنا میرے پاس ہوگا کیا یہ جو p1 کا پہلا object ہے یہ میرے پاس p2 کے پہلے object میں سے minus ہو جائے گا یعنی کہ one minus three minus two answer ہے گا similarly یہاں سے two minus four minus two answer ہے گا تو مجھے minus two minus two answer print ہو کے ملنا چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ مجھے وہ answer ملتا ہے یا نہیں ملتا تو یہاں پر یہ compile ہو چکے اور دیکھیں مجھے minus two comma minus two print ہو کے آ چکے ہیں یہاں پر x کی ویلی اور یہ y کی ویلی تو اس طرح سے minus operator کو overload کیا جاتا ہے similarly اگر آپ یہاں پر plus کر دیں گے minus کی جگہ similarly یہاں پر بھی plus کرنا ہوگا یہاں plus کرنا ہوگا اور ان دونوں کے درمیان بھی plus کرنا ہوگا تو یہ تو یہ ہمارے پاس plus operator overloading ہو جائے گا similarly یہاں آپ اس کو multiply سے بھی replace کر سکتے ہیں divide سے بھی replace کر سکتے ہیں یہ آپ کی جواہی سے method سب کا ایک ہے یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ operator overloading کو start بھی آپ لوگوں نے class کے نام سے کرنا ہے تاکہ جب return ہو رہا اس کا answer تو وہ بھی اسی class کے ہی return ہو رہا ٹھیک ہے اسی طرح object بھی آپ لوگ class کے نام سے بنائیں گے جتنے بھی object آپ لوگوں نے بنانے ہوگے تو یہ تھی ہمارے پاس minus operator overloading next ہم لوگ بڑھ جاتے ہیں date class operator date class operator actually میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ کبھی ایسا perform کرانا چاہتے ہوں کہ آپ کو آپ کوئی date اپنے پروگرام کو input کریں اور وہ جو آج کی date ہے اس میں سے minus کر کے آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے دن کتنے رہتے ہیں مطلب کہ جیسے کہ آپ کے birthday ہو let's suppose سپتمبر میں اور آپ اس ٹائم جولائی میں بیٹھے ہوں اور آپ یہ جانا چاہتے ہوں کہ یار میری birthday میں کتنے دن رہ گیا ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ اپنی birthday input کریں گے پروگرام کا کام کیا ہوگا کہ جو آج کی date ہے اس میں سے وہ date minus کر کے آپ کو دن return کر دے گا بھئی آپ کی birthday میں اتنے دن اتنے گھنٹے وغیرہ وغیرہ رہتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز آپ لوگوں نے perform کرانے تو اس کے لیے date class use ہوتی ہے لیکن یہاں پر بھی تھوڑا سا operators کا ایک issue ہے وہ میں آپ کو اس لیے یہاں پر یہ discuss ہو رہا ہے the date class support the plus and minus operator کہتے ہیں جو date class ہے وہ plus and minus operator support کے اچھا بائی دے وی جو date class ہے نا یہ built-in class ہے جو کہ آپ کو date return کرتی ہے date ہو گیا month ہو گیا اور year ہو گیا اس طرح کی چیز نا date class c plus plus میں return کرتی ہے allowing user to add or subtract and integer representing dates from the given date کہتے ہیں کہ یہ جو class ہے یہ آپ کو allow کر سکتی ہے کہ آپ date میں یا add کر سکیں یا minus کر سکیں آج کی date سے given کی date سے لے کے آج کی date میں minus plus کر سکتے ہیں the resulting date will be the date after adding or subtracting the specified number of days this can be useful for calculating future or past date یہ ہمارے پاس کس لیے use کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنی future کی کوئی date نکالنی ہو یا past کی کوئی date نکالنی ہو past کے نکالنے ہو تو minus کریں گے future کی نکالنے گے تو plus کریں گے it is essential اب اس میں مسئلہ کیا ہے یہ جو calculate ہم لوگ کریں گے نا جب future اور past اس میں ایک مسئلہ آگا وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا date ہمارے پاس یا تو کبھی زیادہ ہو جاتی ہے یا کبھی کم ہو جاتی ہے it is essential to pay attention to detail when implementing these operators تو اس میں ہمیں ہمیں attention دینے کے ضرورت ہے جب ہم ان operators کو use کریں adding and subtracting days can lead to a various scenarios depending on the month and year کہتے ہیں کہ month اور year میں اس کی adding and subtracting نہ تھوڑے سا مسئلہ create کر سکتی ہے وہ کہ اس طرح یا تو کبھی month زیادہ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا اسی طرح کبھی ہمارے پاس year جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہوگا کبھی کام نظر آ رہا ہوگا for example adding days to the end of the month جیسے کہ مہینے کے آخری دن میں اگر آپ کو یہ ایک ڈے ایڈ کرے تو وہ اگلا مہینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ایسا نہیں may result in moving to the next month آپ next month میں پہنچ جائیں گے جبکہ آپ کو result جو چاہیے ہوگا وہ اسی منت کا چاہیے ہوگا تو یہ سب سے پہلے اس میں problem ہے and in some cases even the year may change جیسے کہ adding days to December December کے اسی مہینے میں 31 December ہے اس کے اندر آپ ڈے ایک ڈے ایڈ کریں تو آپ لوگ اگلے سال میں پہنچ جائیں گے تو یہ ایک اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے ڈے کلاس operator میں نیسٹ ہے ہمارے پاس یونری operator ہمارے پاس ایسے operators کو کہا جاتے جو ہمارے پاس single operands کے اوپر perform کریں single operands کے ہوتے ہیں operands جو یا constant ہو یا variable ہو جو صرف ایک ہو اس کے ساتھ اگر کوئی operator استعمال کر جائے اس کو یونری operator بولا جاتا ہے they are used to perform operation not a single variable expression to produce new value ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھا دیتا ہوں vs code میں کہ یونری operator ہوتے کون کون سے ہیں تو یہ جی میں نے جلتی سے اپنے boiler plate code generate کر چکا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو جو ہے یونری operator کروانا چاہتا ہوں اچھا یونری operator ہمارے پاس کچھ تین چار ہیں ایک ہے ہمارے پاس increment operator ایک ہے ہمارے پاس decrement اور ایک ہے ہمارے پاس یہ exclamation جس کو بولتے ہیں یہ ہے اور ایک ہمارے پاس ہے size of تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسے operator ہیں جو کہ ہمارے پاس یونری operator ہیں صحیح ہے تو ان میں سے جو پہلے دو ہیں increment اور decrement یہ میں آپ کو use کر کے دکھا دیتا ہوں کافی use ہوتی ہے تو یہ جو last والے دو ہیں یہ تو آپ لوگو اچھے سے پتا ہوں گے جو پہلے دو ہیں increment decrement یہ میں آپ کر کے دکھا دیتا ہوں فرسکورو میرے پاس ایک variable ہے جس کا اندر میرے پاس value پڑی ہوئی ہے 10 تو اگر میں اس کے اوپر اس کو cout کرا دیتا ہوں سب سے پہلے تو cout a اور اگر میں cout کروا کے اس کو جیسے run کرو تو دیکھنا مجھے 10 print ہوا جائے گا اس میں کوئی حیران کی بات نہیں ہے 10 ہی میرے پاس print ہو کے آ جائے گا لیکن اگر میں اس کے اوپر increment operator لگا دوں increment operator کیا ہوتے ہیں k variable کے ساتھ آپ لوگو نے unary operator لگا دینے plus plus کا اس کو unary operator کی category میں آتے ہیں اور اس کا نام جائے وہ increment operator ہے تو اگر میں plus plus a لگ دوں اور اب اس کو اگر میں run کرو تو مجھے دیکھنا 11 print ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں میرے پاس 11 print ہوا آگیا similarly اگر میں اس کو minus minus اگر print کروں تو دیکھنا میرے پاس 9 print ہو کے آگا یعنی کہ پہلے 10th value اب اس کے اندر ایک کام ہو کے 9 آ جائے گا similarly جو 11 آیا 10th value 1 plus ہو کے 11 آگیا تو اس طرح سے increment اور decrement operator کام کرتے ہیں اور جو یہ exclamation ہے یہ conditions میں use ہوتا ہے size of ہمارے پاس اگر میں اس کو c out کر کے دکھاؤں اور لکھوں یہاں پر size of size of اگر میں a لکھ دوں اور اگر اس کو میں run کروں تو دیکھنا میرے پاس کیا print ہو کے آتے ہیں تو دیکھو میرے پاس 94 print ہو گیا آ رہا ہے یہ ہمارے پاس وہ size ہے جو اس کی memory میں یعنی کہ اس کی آج کی value میرے پاس return ہو کے آ رہی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میرے کرتا ہوں آپ کو پسند ہے اگر پسند ہے ہی تو ویڈیو کو لائک کرتے جائے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے ملتے ہیں کسی next studio میں تب تک کے لیے موسیقی 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 موسیقی